رب العالمین السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و علی اہل بیت طیبین الطاہرین المعسومین و لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد و قد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتابه الحکیم و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ سلوہ پردے پر محمد اشرف مجالس کی آٹھمی گفتگو ہے اور انوانے سخن ہے کربلا گام با گام جس پر گفتگو کرنے کے لیے قرآن کریم کے جس آیہ مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے اس میں اللہ مجاہدین فی سبیل اللہ کے صفات کو بیان کر رہا ہے اللہ نے مؤمنین سے ان کے نفسوں کو اور ان کے مال کو خرید رکھا ہے بے انہ لهم الجنہ کہ ہم ان سے ان کے مال اور نفس کو لیں گے مگر اس کے مقابل میں ہم انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے یقاتلون فی سبیل اللہ یہ صاحب ایمان کیسے ہیں یہ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں فیقتلون ویقتلون جب راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں تو یہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے توریت میں انجیل میں قرآن مجید میں ومن اوفا بے اہدہی من اللہ اور اللہ سے زیادہ وعدے کی وفا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے فَسْتَبْشِرُوْ بِبَعَيَكُمُ الَّذِي بَعَيَا تُمْ بَيْ بَعَيَا تُمْ بِحْ اے صاحبانِ ایمان تم نے اپنے پروردگار سے معاملہ کیا ہے تو یہ معاملہ چونکہ تم نے اپنے پروردگار سے کیا ہے لہٰذا تمہیں یہ معاملہ مبارک ہو اَتَّائِبُونَ الْآبِدُونَ الْحَامِدُونَ وَالْسَّائِحُونَ الْرَّاكِعُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْنَاحُونَ عَنِ الْمُنْكَرُ وَالْحَافِدُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ یہ صاحبانِ ایمان توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے پروردگار کی حمد و سنہ کرنے والے رکو میں جا کر سبحان رب العظیم و بحمدہ کہتے ہیں وَالْسَاجِدُونَ اور سجدے میں جا کر سبحان رب العلا و بحمدہ کہنے والے ہیں سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو پھیلاتے ہیں اور سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرتے ہیں وَالْحَافِذُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ اور اسی طرح سے حدودِ الٰہی شرائعِ الٰہی قوانینِ الٰہی کی حفاظت کرتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ہمارے ایسے صاحبِ ایمان لوگوں کو بشارت دے دو دو مرتبہ قرآن میں بشارت دی گئی ہے اس آئے کریمہ کو پیش کیا ہے اور اس کے بارز مسادیق میں سے ایک مصداق سید الشہدہ حضرتِ عبا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے امام کا قافلہ مکہ سے نکل رہا ہے اور مکہ سے اب کربلا کی طرف گامزن ہے امامِ عالی مقام کا یہ کاروان مگر جب حسین مکہ چھوڑ رہے ہیں ادھر عبداللہ ابن زیاد کو پتا چلا کہ حسین کوفے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں مکہِ مکرمہ سے تو عبداللہ ابن زیاد نے اپنے پولیس آفیسر حسین بن نمیر کے تبرین ہے حقیقت میں یہ کہا ہے کہ حسین بن تمیم نام کا اختلاف ہے حسین بن نمیر کو فوج دے کر قادسیہ پہ بھیج دیا قادسیہ کہاں کے اوپر ہے کوفے سے تقریباً پندرہ فرصت کے فاصلے پہ ایک سلوات پڑھتے ہیں اور محمد الرحل محمد قادسیہ سے کوفے سے پندرہ فرصت کے فاصلے پہ قادسیہ ہے وہاں کے اوپر بھیجا اس نے اپنی فوج کو جو پھیلایا ہے قادسیہ پہ جا کے تو قادسیہ سے آگے ایک جگہ ہے خفان پھر قادسیہ سے ایک دوسری جگہ ہے قد قتانہ پھر قادسیہ سے ایک اور جگہ ہے جسے لعلا کہا جاتا ہے اب توجہ کی ضرورت ہے خفان یہ قادسیہ سے آگے کی جگہ ہے قد قتانہ یہ خوشکی کے راستے سے کوفے سے نزدیک جگہ ہے لعلا ایک جگہ ہے جو بسرے اور کوفے کے درمیان ہے اس نے اپنی فوج کو ان تین مقام پہ پھیلا دیا وَقَالَ لِنَّا سے حسین نے لوکوں سے کہا حازل حسین و یرید العراقہ حسین عراقہ نہ چاہے رہے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ پوری ناقابندی ہو چکی ہے کہ کوئی کوفے میں نہ آنے پائے اور حسین کوفے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ سے پہلی منزل تنعیم جسے ادنال ہل کہا گیا دوسری منزل صفاح جہاں کے اوپر فرزدک شائر سے ملاقات ہوئی ہے اب تیسری منزل اور اپنی آج کی گفتگو شروع ہو رہی ہے تیسری منزل ذاتِ عرق ہے ذاتِ عرق چونکہ بحث یہ ہے کہ جہاں امامِ عالی مقام رکے ہوں اور کوئی واقعہ رونما ہوا ہو ان منازل کا تذکرہ کرنا ہے ذاتِ عرق پہ ایک شخص ہے جو قبیل بنی اسد کا رہنے والا جس کا نام ہے بشر بن غالب ذاتِ عرق پہ جب امامِ عالی مقام اترے ہیں تو بشر بن غالب سے ملاقات ہوئی تو بشر بن غالب سے پوچھا کہ ممن انتہ کس قبیلے سے ہو تم کہاں میں قبیل بنی اسد سے ہوں کہاں سے تم آ رہے ہو کہاں میں عراق سے آ رہا ہوں غور طلب آتے ہیں کہاں سے تم آ رہے ہو میں عراق سے آ رہا ہوں میں قبیل بنی اسد سے ہوں اہلِ عراق کی کیا خبر ہے کوفے والوں کا کیا ان کے حالات کیسے ہیں کہاں میں وہاں سے آ رہا ہوں ان لوگوں کو چھوڑ کے آ رہا ہوں کہ جن کے قلوب آپ کی طرف مگر تلوارِ بنی امیہ کے ساتھ ہیں تلوارِ بنی امیہ کے ساتھ ہیں اور اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے امامِ علی مقام نے کہا کہ سج فرمایا ہے سج کہا تم نے ان اللہ یفنو ما یشا اللہ جو اور یہ الگ بات ہے نا یہ تو کلام میں مسلم بات ہے نا کہ بغیر حکمت کے خدا کوئی کام نہیں کرتا ہے خدا حکیم ہے تو بغیر حکمت کے کام نہیں کرے گا ان اللہ یفنو ما یشا اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے وہ خلاف حکمت چاہتا ہی نہیں ہے وہ خلاف حکمت نہیں چاہتا ہے وہ حکیم ہے اس کے سارے کام ایک حدف اور غرص کے تحت ہوتے ہیں اس کے افعال معلل بلاغراز ہیں معلل بلاغراز ہیں تو امام نے کہا کہ بات صحیح ہے اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے بشبن غالب نے امام سے پوچھا آقا یہ بتائیے ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے اس آیت کا مطلب کیا ہے عیسائے قریمہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو آیت کہتی ہے ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے امام علی مقام نے کہا ہم امامان اس آیت کی تفسیر کی ہے مقام ذات عرق کے اوپر ہم امامان امام حدن دعا علیہ حدن و امام زلالت دعا علیہ زلالت کہاں دو طرح کے امام ہیں سماج و معاشرے میں کہاں دو طرح کے ایک امام ہدایت ہے وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے لوگوں کو حق و حقیقت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور دوسرا امام امام سلالت دعا علیہ زلالت دوسرا امام گمراہی کا امام ہے وہ لوگوں کو کس کی طرف دعوت دیتا ہے سلالت کی طرف دعوت دیتا ہے گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے تاریکی کی طرف دعوت دیتا ہے انحراف و پستی کی طرف لے جاتا ہے اس لئے پھر امام نے آگے فرمایا جو امامِ ہدایت کے پیچھے چلے گا وہ جنت میں جائے گا قیامت میں ہمارے کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے جس نے امامِ ہدایت کے راستے کو اختیار کیا امامِ ہدایت کے پیچھے جو چلا اور جو بھی گمراہی والے گمراہ اماموں کے ساتھ چلے گا ان کے پیچھے جائے گا وہ جہنم میں پہنچ جائے گا اسے تو علماء نے لکھا ہے مگر بعض علماء نے اسی گفتگو کو جس میں سے شیخِ صدوق رحمت اللہ علیہ ہیں مقامِ سالیبیہ پہ اس طرح سے نقل کیا ہے امامِ علی مقام سے کے جب امام سے سوال کیا اس نے تو امام نے کہا دیکھو دو طرح کے امام ہوتے ہیں ایک امام وہ ہے جو سعادت کی طرف لے جاتا ہے جو راہِ راز کی طرف لے جاتا ہے جو خوشبختی کی طرف لے جاتا ہے جو عبدی سعادت کی طرف لے جاتا ہے اور جب وہ لوگوں کو سعادت کی طرف بلاتا ہے خوشبختی کی طرف بلاتا ہے نیکبختی کی طرف بلاتا ہے تو ایک گروہ اس پہ لبیک کہتا ہے اس پہ لبیک کہتا ہے اپنے امام کے پیچھے چل پڑتا ہے مگر ایک دوسرا امام ہے جو لوگوں کو انہراف کی طرف بلاتا ہے جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے اس پہ بھی ایک گروہ اپنی آواز کو اس پہ بھی لبیک کہتا ہے اس کے آواز کے پیچھے بھی چل پڑتا ہے کاپس دو گروہ ہو گئے ایک وہ امام جو لوگوں کو سعادت کی طرف بلائے جو لوگوں کو خوشبختی کی طرف بلاتا ہے جو لوگوں کو راہ راست کی طرف بلاتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک گروہ یہ جنتی گروہ ہے یہ بہشتی گروہ ہے اور دوسرا امام وہ امام ہے جو لوگوں کو انحرام کی طرف بلاتا ہے باطل کی طرف بلاتا ہے اس پہ بھی ایک گروہ لبیک کہتا ہے یہ جہنمی گروہ ہے وہاں کے اوپر اس آیت کی کا کہ قرآن کریم کی اس آیت کا یہی معنی ہے فریقن فی الجنہ و فریقن فی السحیر ایک گروہ جنت میں ہوگا وہ گروہ وہ ہوگا جو امام حق کے پیچھے چلے گا جانے قربان ہو جائیں کتنی عظیم باتوں کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے دیکھو سماج اور معاشرے میں ضروری ہے کہ کس کے پیچھے انسان چل لہا ہے کس کے پیچھے انسان چل لہا ہے مولا نے نحج البلاغہ میں یہی تو کہا ہے جس انسان کے پاس علم نہیں جو عالم ربانی نہیں جو متعلمن علا سبیل نجات نہیں اس کے لئے مولا نے نحج البلاغہ میں کہا ہے ہمجن راؤن اطماء کل نائقن یمیلون ما کل ریحن لم يستزیو بے نور العلم ولم يلجو الارکنن وسیق کہا جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے جو عالم ربانی نہیں ہے نہ ہی متعلمن علا سبیلن نجات نہ ہی طالب علم ہے یہ تیسرے گروہ کی مثال مکھی و مچھر جیسی ہے مکھی اور مچھر جیسی ہے ہمجن راؤن اطباء کل نائقن جس نے جھنڈا بلند کر دیا اس کے جھنڈے کے تلے چلا جاتا ہے یمیلون ما کل ریحن ہر ہوا کے جھوکے پہ بہ جاتا ہے کیوں کیوں بہ جاتا ہے لم يستزیو بے نور العلم اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو نور علم سے منور ہی نہیں کیا ہے نور علم سے اس کا مطلب کیا ہوا آپ غور کریں گے نا جس کے یہاں علم کا نور نہیں ہوتا ہے اس کے یہاں سے بات قدم نہیں آسکتا اس کے یہاں استقلال نہیں آسکتا اس کے یہاں پائے داری نہیں آسکتی پائے داری ممکن نہیں علم سے بات قدم لاتا ہے علم استقلال لاتا ہے علم استحکام لے کر آتا ہے لم يستزیو بے نور العلم یہ جو مچھر مکھی کی طرح ہے نا ان کی وجہ اس کی وجہ اس لیے ہے کہ لم يستزیو بے نور العلم انہوں نے اپنے آپ کو نور علم سے منور نہ کیا مگر دوسرا ایک عظیم مرحلہ ہے آپ غور کریں مرجعیت کتنی بڑی طاقت ہے یہ مرجعیت طاقت نہیں ہے ایک مضبوط ستون کا نام ہے ایک مضبوط ستون کا نام ہے میرے مولانے کا اگر پڑھ نہیں سکتے ہو اپنے آپ کو نور علم سے منور نہیں کر سکتے تو کم سے کم کسی مستحکم ستون سے جڑ جاؤ مستحکم ستون سے جڑ جاؤ مستحکم ستون سے جڑ جاؤ لمیل جو علیہ رکن جب بھی پڑے لکھے نہ رہو گے مستحکم ستون سے نہ جڑو گے تو کوئی حیثیت نہ رہے گی ہوا کا حلکہ جھوکا تمہیں اڑا کے لے کے چلا جاؤ ایک حلکہ جھوکا لے کے چلا جائے گا سماج اور معاشرے میں مکھی اور مچھروں کی طرح اڑتے پھرو گے کوئی حیثیت نہ رہے گی ہاں اگر حیثیت چاہیے تو اپنے آپ کو نورِ علم سے منور کرنا ہوگا اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کسی مضبوط رکن سے لگ جاؤ اسی لئے میرے مولا نے کہا ہے کن عالمان او متعلمن او صاحب عالم یا تو عالم بن کے جیو یا متعلم بن کے جیو یا کسی عالم کے دوست بن کے جیو ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد بشن بن غالب پہچان لو امام حق کون ہے امام برحق کو پہچاننا ضروری ہے اس لیے کی جو جس کے پیچھے جائے گا امام برحق ہی جنت تک لے جائے گا یہ مسئلہ پس پہلا مرحلہ تنہیم کا دوسرا مرحلہ صفاح کا ایک اور منزل عقیق مگر چونکہ یہاں واقعہ رونما نہیں ہوا اس لئے اسے چھوڑا چوتھا مرحلہ ذات عرق کا ہے اور پانچوہ مرحلہ حاجر ہے حاجر میں ایک مرد تو پھر اپنے ان منازل کو پھر دہرانا چاہوں گا پہلی منزل کو تنہیم جسے ادنال ہل کہا گیا ہے دوسری منزل صفاح ہو گئی تیسری منزل جہاں قیام نہ ہوا وہ عقیق ہے اور چوتھی منزل ذات عرق پانچوہ منزل کا نام ہے حاجر ہا بڑی ہے علف جی مرے حاجر پانچوہ منزل ہے یہ پانچوہ منزل اب میں ٹھہر کے ایک بات کہنا چاہوں گا وہ بات کیا ہے مسلم ابن عقیل ایک خلاصہ عرض کرنا چاہوں گا دس رمضان کو پہلا خط پہنچا تھا اہلِ کوفہ کا نیمہِ ماہِ مبارکِ رمضان میں مسلم ابن عقیل کو بھیج دیا امامِ عالی مقام نے پانچ شوال کو مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچ گئے صحیح یہ یہاں تک بات اور اپنی شہادت سے ستائیس دن پہلے خط لکا تھا وہ خط کیا تھا اِنَّ الرَّائِدَ لَا يَقْزِبُوا اَحْلَف وہ پڑھ چکا آپ کے خدمت میں خط پہنچا کب میں مسلم ابن عقیل کا خط کب پہنچا ہے امامِ عالی مقام کب لکھ لیں آٹھ زلحجہ کو مسلم ابن عقیل کا خط آخرِ زیقادہ میں مکہِ مکرمہ میں پہنچ گیا ہے آخرِ زیقادہ کو خوب مسلم ابن عقیل کے خط کا جواب کہاں دیا جس میں مسلم ابن عقیل نے یہ کہا تھا کہ اٹھارہ ہزار لوگوں نے میرے ہاتھوں پہ بیعت کر رکھی ہے یہ تو مسلم ابن عقیل نے لکھا تھا مورخین نے تو پچیس ہزار کی لفظ ہے پچیس ہزار کی بھی تعداد چالیس ہزار کی بھی تعداد تو یہ خط کا جواب تو ابھی دینا ہے نا اِنَّ الرَّائِدَا لَا يَقْزِبُ أَحْلَا فَعَقْبِلْ فَإِنَّ النَّاسَا كُلَّهُمَّاكَ آقا تشریف لے آئیے سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں مقامِ حاجر مقامِ حاجر توجہ کرئے گا یہاں کے اوپر اہلِ کوفہ کے نام میں خط لکھا ہے کس خط کا جواب لکھا ہے جنابِ مسلم ابنِ عقیل کے خط کا جواب کہاں سے لکھا ہے کوفے میں مقامِ حاجر پہ کونسی منزل ہے مقامِ حاجر پانچویں منزل ہے نا مقامِ حاجر پہ لکھا ہے کس کے ذریعے یہ خط بھیج رہے ہیں قیس ابنِ مسحرِ سیدہوی کئی مرتبہ آئے گئے ہیں قیس ابنِ مسحرِ سیدہوی بڑی عظیم المرتبت ہستی کا نام ہے قیس ابنِ مسحرِ سیدہوی خدا کی قسم میں مطالعہ کر رہا تھا تو میرا جذبہِ ولا اپنے عروج تک پہنچ رہا تھا کیسا شجا انسان تھا کیسی حسین کی معرفت تھی قیس ابنِ مسحرِ سیدہوی کو پتا چلے گا یہاں مجلس پڑھ لینا بہت آسان ہے مگر ابنِ زیاد کے سامنے اور ابنِ زیاد کے خوکار خوکار ساتھیوں کے سامنے قیس ابنِ زیاد کے سامنے ازمتِ حسینی بہت آسان ہے جو بہت آسان ہے امن و امان کی جگہ پہ پڑھ لینا یہ تو ہر کو ہی کر سکتا ہے مگر ابنِ زیاد کے سامنے حسین کی عظمت کو بیان کرنا اور اصحاب ابن زیاد کے سامنے عظمتِ حسینی اور شجاعتِ حسینی کو بیان کرنا یہ قیس ابن مسحرِ سیدھاوی کا کردار قیس کا کردار ہے کون کتنا عظیم در سے دیا ہے کہا سنو تو اصلی حیات تو یہی ہے جو حسین کے کام آ جائے اصلی حیات یہی ہے جو امامِ وقت کے کام آ جائے مر بھی جاؤ گے نا تو جو مر کے زندہ رہنے کا سنی کا سکھاتا ہے اسے حسین کا محمد و محمد مصطلبہ محمد 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 کیسے مر کے جیا جاتا ہے حسین سے دنیا سکھے نا کیسے انسان مر کے زندہ رہتا ہے جانے قربان ہو جائیں لکھ دیا مقامِ حاجر پہ من الحسین ابن علی الہ خوان ہی من المومنین والمسلمین حسین ابن علی کی طرف سے برادران ہی مانی اسلامی اہلِ کوفا کو میرا سلام و سلامن علیکم و احمد علیکم اللہ الذی لا الہ الا ہو اما بادو فَإِنَّ كِتَابَ مُسْلِمِ بْنِ عَقِيل جَاءَنِ مُسْلِمِ بْنِ عَقِيل کا خط پہنچا مگر خط کہاں پہنچا تھا بھئی خط تو مکہ میں پہنچا تھا آخری سے اقادہ میں پہنچا تھا مگر جواب کہاں سے دیا جا رہا ہے مقامِ حاجر سے دیا جا رہا ہے نا اِنَّ كِتَابَ مُسْلِمِ بْنِ عَقِيل جَاءَنِ يُخْبِرُنِي فِي مجھے بتایا ہے اس میں بے حسنِ رَعَيَكُم بے حسنِ رَعَيَكُم مجھے بتایا ہے تمہارے حالات اچھے ہیں وَاجْتِمَائِ مَلَيْكُمْ عَلَى نَصْرِنَا اس میں لکھا ہے مسلم ابن عقیل نے تم سارے لوگ حسین کی نسرت کے اوپر آمادہ ہو وَالطَّلَبِ بِحَقِّنَا اور تم سب کے سب ہماری ہمراہی کے لیے آمادہ ہو ہمارے حق کو تم طلب کرنے کے لیے آمادہ ہو تم نے بلایا ہے امام نے کہا وَقَدْ سَالْتُ اللَّهَا اَنْ يُخْسِنَ لَنَا أَسْنِي میں نے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیا کہ اللہ ہمارے کام کو ہمارے عمر کو بنہوِ احسن پائے تکمیل تک پہنچا دے اور اَنْ يُسِيبَكُمْ عَلَى ذَلِكَ اَعْزَمَ الْعَجْرِ تم نے زحمتیں کی ہے نا امام میں وقت کو خط لکھا ہے مدد کرنے کی بات کی ہے تو اس پہ اللہ تمہیں عظیم عجر عطا فرمائے اللہ تمہیں عظیم عجر وَقَدْ شَخَسْتُ إِلَيْكُمْ يَوْمَ السَّلَصَائِي لِسَمَانٍ مَزَيْنَا مِنَ الزِّلْخِجَّتِ يَوْمَ تَرْوِيَّةِ میں نکل چکا ہوں سے شمبے کو آچ زلہ حجر کو جسے ترویہ کا دین کہا جاتا ہے جسے ترویہ پانی بھر کے لوگ عرفات کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ میں تمہاری طرف نکل چکا ہوں تمہاری طرف نکل چکا ہوں ٹھیک ہے مامِ آلی مقام اسی دن لکھنے ہیں جس دن مسلم ابن عقیل نے کوفے میں قیام کیا ہے جس دن مسلم針ی کی ناوزل حجر میں مسلم ابن عقیل کی اور چہار شمبے کو ناوزل حجر میں مسلم ابن عقیل کی شعادت ہوئی ہے ابھی امامِ عالی مقام کو مسلم ابنِ عقیل کی شہادت سے آگاہی نہیں ہوئی ہے ابھی تو خط لکھا جا رہا ہے اور پھر امام نے کہا کہ اِذَا قَدْمَ عَلَيْكُمْ رَسُولِ یہ رسول کون ہے؟ قیس ابنِ مصحرِ سیدھاوی اِذَا قَدْمَ عَلَيْكُمْ رَسُولِ اگر میرا قاسد تم تک پہنچ جائے نہ فَقْمِ شُو فِي عَمْرِكُمْ وَجِدُّ دیکھو اپنے کام میں سرد کرنا اپنے کام میں تیزی کرنا وَجِدُّ جِدِّیت کا مظاہرہ کرنا فَإِنِّي قَادْمٌ عَلَيْكُمْ انشاءاللہ فِي عَيَّامِ حَانَ زِحِي چند ہی دنوں میں میں تم تک پہنچنے والا ہوں وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو یہ خط کے الفاظ ہیں اس کے بعد قیس بن مصحرِ سیدھاوی کو بلایا اور وہ عرض کر چکا ہوں قادسیہ پہ خط خطانہ پہ حسین بن نمیر کی فوج موجود ہے خفان پہ اس کی فوج موجود ہے لعلا پہ اس کی فوج موجود ہے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے قادسیہ کو قیس بھی تو کوفہی کے نامہ بردے کوفے سے آئے ہوئے تھے قیس خط کو لے کر چلے خط کو لے کر چلے مگر قادسیہ پہ گرفتار کر لیے گئے حسین بن نمیر نے قیس بن مسحرِ سیدھاوی کو قادسیہ پہ مقام قادسیہ پہ گرفتار کر لیا فبعص ابحی الہ عبیدلہ ابن زیاد گرفتار کرنے کے بعد عبیدلہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا اب یہاں پہ کردار قیس بن مسحرِ سیدھاوی سمجھ میں آئے کا قیس آپ کے عظم کو سلام آپ کے سباتِ قدمی کو سلام آپ کے معرفتِ حسینی کو سلام خدا کے قسم کیسا کردار ہے عبیدلہ ابن زیاد نے کہا جینا چاہتے ہو جینا چاہتے ہو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ زندگی چلنے پھرنے کا نام ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا 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 جبکہ کیا اس نے میرے مولا کا یہ قول نہیں سنا ہے میت اللہیا کچھ لوگ چلتے پھرتے ہیں مگر میرے مولا نے کہا ہے انہیں زندہ نہ سمجھنا یہ چلتی پھرتی لاشیں یہ زندہ نہ سمجھنا یہ چلتی پھرتی لاشیں جنہیں حق کا عرفان نہ ہو جنہیں باطل کا پتا نہ ہو جن کے عامار فتنہ ہو میرے مولا نے کہا باطل کو نہیں پہچانتا ہے حق کو نہیں جانتا ہے ہما جب حق کو نہ جانے گا تو حق کا اتباع کیسے کرے گا جب باطل کو نہیں پہچانے گا تو باطل سے کنارہ کشی کیسے کرے گا میرے مولا نے کہا جو حق کو نہ پہچانے اور حق کو پہچان کر کے نہ پہچان کر کے حق کے پیچھے نہ جائے یا باطل کو پہچان کر کے باطل سے رکے نہ میرے مولا نے یہ ایک پیغام دیا ہے پوری بشریت کو اے لوگو ایسے لوگوں کو زندہ نہ کہنا یہ چلتی پھر دلاشیں ایک سلوات پڑھے بار محمد اور آل محمد کہا انہیں نا اب گرفتار کر کیا گیا فبعصبہی الہ عبیداللہ ابن زیاد عبیداللہ ابن زیاد کے پاس انہیں بھیج دیا گیا عبیداللہ ابن زیاد نے کہا ہے اب یہ تبری کے الفاظ میں آپ کے خدمت میں ارزہ کر رہا ہوں ایک مختصر سا فرق ہے تبری کے اندر اور ارشاد شیخ مفید دونوں باتوں کو نکل کروں گا تبری نے لکھا ہے کہ عبیداللہ ابن زیاد نے کہا اسعد علی القصر حالانکہ معنی کیا تھا توجہ کریے گا ممبر پہ جاؤ اچھا اب تبری کے الفاظ نکل کروں بہت معذرت کے ساتھ نقلِ کفر کفر نباشر کفر نباشر یہ عبیداللہ ابن زیاد نے یہ الفاظ اسرہ کے الفاظ جو ابھی آپ کی خدمت میں ارزہ کروں گا یہ مسجدِ کوفہ میں بھی کہا ہے اس نے مسجدِ کوفہ میں بھی اور یہاں کے اوپر بھی قیس ابن مسحرِ سیدہ بھی سے کہا اسعد ممبر پہ جاؤ سارے ابن زیاد کی فوج موجود ہے وہاں کے اوپر عبیداللہ ابن زیاد نے کہا ممبر پہ جاؤ کام کیا کرنا ہوگا حسین کو اور ان کے والد کو ان کے والد پہ لانت کرنا ہوگی ان کے مضمت کرنا ہوگی انہیں بلا بلا کہنا ہوگا اب بیاد سے آپ انصاف سے بتائیے مجمع تھا وہ کیا سوچ رہا ہوگا پورا مجمع ہما تنگوش بنا ہوا تھا ہما تنگوش بنا ہوا تھا دیکھیں حسین کا قاسد ممبر پہ جا کے حسین کے بارے میں کیا کہتا ہے مگر جانے قربان ہو جائیں حسین کا جو چاہنے والا ہوتا ہے نا وہ مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتا ہے مصیبت کو فرصت میں بدل دیا کرتا ہے فرصت میں بدل یہ تو مجھے ایک نیا موقع مل گیا اپنے آقا کے مشن کو پہنچانے کے لیے اپنے آقا کے مقصد کی تبلیغ کے لیے اب اس سے بہتر اور وقت کیا ہو سکتا ہے فصبہ علل کذاب ابن کذاب پورا مجمع خاموشی چھائی ہوئی تھی حسین کا قاسد ممبر پہ جا کے کیا کہتا ہے سنیں گے عزیزان محترم ممبر پہ فصائد الممبر ایوہ الناس اللہ اللہ ناس کہا تھے وہاں پہ جانے قربان ہو جائے پوری بشر ناس تو ہر فرد کو کہا جاتا ہے نا پوری عالم انسانیت کو خداف کر دیا قاسد نے ارے چند لوگ تھے کہا ضرور چند لوگ ہیں بات بڑی اہم کہنے جا رہا ہوں جب بات اہم کہنی ہوتی ہے تو ایوہ الناس کہ کے خطاب کیا جاتا ہے ایوہ الناس ایوہ الناس انہادل حسین ابن علی خیر خلق اللہ خیر خلق اللہ 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 خیر خلق اللہ انہادل حسین ابن علی خیر خلق اللہ خلق خدا خلق خدا میں سب سے بہترین فرد کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے حسین ابن علی کہا جاتا ہے کیسے میں یہاں کے اوپر عزیز آنے محترم رکڑی نہیں سکتا ہے تاج نے آل محمد پہ جلو کا پانی پیاس کے عبر سے یوں ٹوٹ کے بنسا پانی بے دھڑک قصر حکومت میں در آیا پانی یہ قیس نہیں تھے قصر حکومت میں ایک سیلاب رہا تھا سیلاب رہا تھا سیلاب رہا تھا اللہ اللہ انشاءاللہ المستان کل شب آشور کی مجلس آٹھ بچ کر پیتالیس منت پہ شروع ہو جائے گی اس کے بعد مولانا سمر صاحب قبلہ کے ہاں کی مجلس شروع ہوگی انشاءاللہ روز آشورہ آمال آشور حسین امام صادق علیہ السلام میں دس بجے تین میں منقطع کیا جائے گا نماز زہر کے بعد مجلس اور اس کے بعد ماتمداری اور فاقہ شکنی ہوگی سلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد ایک جاگتی ہوئی سلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی صاحبانِ قد رہنا تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی پیاس کے عبر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی بے دھڑک خسرِ حکومت میں دھرایا پانی ہو گیا سر کے ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی تاجداری مئے اور انگیں نگی ڈوب گئی آسمہ سے جو لڑی تھی وہ زمی ڈوب گئی آسمہ سے جو لڑی تھی آسمہ سے جو لڑی تھی وہ زمی ڈوب گئی بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا کاغذ کی کبھی ناؤں کو چلتے نہیں دیکھا ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا ٹھوکا رہیے وہ جس سے سبلتے نہیں دیکھا وہ تخصہ ہے کس قبر میں وہ تاج کہاں ہے اے خاک بتا زورِ یزیدہ اے خذاہاں ہے ہیں اے خاک بتا زورِ یزید آج کہاں ہے احساس نہیں جس میں وہ تاریخ ہے سینہ دوزخ میں اترتا ہے صدا ظلم کا زینہ پستی کی علامات ہیں انصاف سے کینا جو حق سے لڑا ڈوب گیا اس کا سفینہ ہاں پیربِ باطل کو اُبھتے نہیں دیکھا جب ظلف یہ پھگڑی تو سمرتے نہیں دیکھا جب ظلف یہ پھگڑی تو سمرتے نہیں دیکھا اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ اسلام ہے پھر تیرِ حوادث کا نشانہ کیوں چپ ہے کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ تاریخ میں رہ جائے گا قیس آپ کے عزم پہ ہمارا لاکھوں درود و سلام ہو اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ اسلام ہے پھر تیرِ حوادث کا نشانہ کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ تاریخ میں رہ جائے گا میں تو کیا ایک تالیب علم کو ایک چھوٹے سے تالیب علم کو جذبِ قیس آجائے تو خدا کی قسم قیس ابن مسحرِ سہدہ بھی کہا جذبہ چاہیے ذکرِ سید شہدہ کے لئے تاکہ قیس مل جائے عزمِ قیس مل جائے ایمانِ قیس مل جائے ایمانِ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ اسلام ہے پھر تیرِ حوادث کا نشانہ کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو لازم ہے کی ہر فرد حسین ابن علی ہو مٹتے ہوئے اسلام کے لئے 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 اسلام کے ل جانے تربان ہو جائیں آپ دیکھیں نا دشمن حسین کو اللہ اس کی عقل کو کتنا پست کر دیتا ہے ممبر بنایا تھا کہ قیس جا کر فضیلت حسین بھیان کر دے خود ممبر بنا رہے ہیں نا خود ممبر بنا رہے ہیں خدا کے قسم جانے اللہ اسے کام لیتا ہے تم تم نے قیس کو گرفتار کیا جاؤ برا بھلا کرو حسین کی نظمت کرو ایوہ الناس ان الہسین ابن آلی prophets خیر و خلق اللہ یہ خیر و خلق اللہ یعنی یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں اللہ اللہ خیر و خلق اللہ کا کیا مطلق خیر و خلق اللہ کا مطلق کیا کتنا بسیر انسان ہے کتنا آگا انسان ہے کتنا شجا انسان ہے اسی کو تو عاشق حسین کہا جاتا ہے جس کے آن اسنی وسیرت پائے جاتی ہے ان الہسین ابن آلیوں خوب چن کے رٹکا ہے حسین ابن علی اللہ اللہ علی مرتضی کا بھی نام لیا جا رہا ہے انہل حسین ابن علی خیر دونوں کا نام لیا ہے قیس نے خدا کے قسم باپ کا بھی نام لیا ہے ماں کا بھی نام لیا ہے جب یہاں تک لے کر آ گیا نا میں نے کبھی کہا تھا مگر آج ضرور کہنا چاہوں گا حضرت عباس کی ماں کو ام البنین کہا جاتا ہے مالائے کائنات ہے نا اور جنگ ہے جنگ کے مقام پہ آکے کہتے ہیں کہ میری ماں نے جب آیا ہے مرحب تو اس نے آ کر یہی تو کہا تھا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے تو علی مرتضی نے کیا کہا تھا سمتنی امی حیدرہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے جنگ میں ماں کا کردار کا ہے ماں کا تذکرہ کیوں بھئی جنگ تھی جنگ کے میدان میں ماں کی بات کیوں کر رہے ہیں جگہ جگہ حسین اپنے باپ کیا بھئی تذکرہ کرتے ہیں اپنے ماں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں آخر اس جنگ میں دونوں نے اپنی اپنی ماں کا تذکرہ کیوں کیا مرحب نے بھی اپنی ماں کا تذکرہ کیا علیہ مرددہ نے بھی اپنی ماں کا تذکرہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ کسی اور بات کی جنگ نہ تھی دو ماں کے کردار کی جنگ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ خدرین خسام اذنللہ الشفار ومحمدنلہ عزبان خسام اذنللہ الشفار ومحمدنلہ مختار و cowsانینا الكردار و ابنمتنو ابرطا الادحار ناوان قوة محمدیہ علیہ سجادی باخریہ جاپریہ کاثمیہ ردویہ جوادیہ تقویہ نقویہ اسکریہ مہتبیہ زینبیہ لبائکہ یا حسین لبائکہ یا حسین حیداری حیداری محمد علم حمد مصطلبہ کیوں آخر جنگ میں ماں کا کیا تذکرہ کیوں کوئی اور بات نہ تھی دو ماں کے جنگ کیا دو ماں کے کمدار کی جنگ تھی مرحب نے بھی اپنی ماں کا تذکرہ کیا عباس کی ماں کو ام البنین کہا جاتا ہے حسین کی مادر گرامی کو فاطمہ کہا جاتا ہے حسین کے بالد کو علیہ مرتضیٰ کہا جاتا ہے حسین کے دادا کو ابو طالب کہا جاتا ہے حسین کی دادی کو فاطمہ بنت عصد کہا جاتا ہے نانا کو رسول خدا کہا جاتا ہے نانی کو خدیجت القبرا کہا جاتا ہے جگہ جگہ کہا میری ماں ہے تو دو ماں کے کردار کی جنگ تھی اب سننے گے عزیزان مطرم عباس کے لیے مولاہ کائنات نے یہی تو کہا تا عقیل ایک ایسی خاتون لے آو ولدت حلف حولہ جس کو کسی فہول کس کو نر نے جنا ہو جس کو کسی نر نے جنا ہو فہول نے جنا ہو اللہ اللہ تو دو ماں کے کردار کی جنگ تھی دونوں نے اپنی اپنی ماں کا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا دنیا کو دنیا دے کے کس کی ماں کسے مرحب کناتی ہے اور کس کی ماں کسے خیناتی ہے موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو دنیا حسین کو نہیں پہچانتی ہے حسین حسین اسی لیے تو میرے امام نے کہا تھا اللہوہ اندې تہاہی کت명이 tähän جرونی میں سنیں میں سنها تیود سنها حیتہ منت ناسلہ ہی حافی نسلہ مالی 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 طلاب کاری اگنی ناؤلہ وہ نابکار ابن نابکار حائر زہرہ کا لال میں نے تو بڑی عدف کی ریائت کر دی ہے ترجمہ میں میں کیسے حسین کے مفہوں کو پہچا سکو مجھے اس وہ کہتا ہے کہ حسین یا تلوار چلے گی یا زلت کو قبول کریے حیات من نزلہ جا کر اس سے کہہ دے نا حسین سے زلت بہت دور ہے حسین آپ یہ کہہ دیتے نا اللہ اللہ میں زلت سے دور ہی یہ کہہ دیتے ہم زلت سے دور ہیں یہ بھی اچھی بات ہے مگر یہ بہت بڑی بات ہے کہ زلت ہم سے دور ہے زلت ہم سے دور ہے یا بللہ حضالک لنا ورسولہ والمؤمنون وحجورن طہرت علی مرتضی کے طیب و تاہیرہ اگوش پہ پلا بڑھا ہو وجدود انتابت میں نے اپنی ماں فاطمہ کا دودھ پیا ہے جس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑے جو علی مرتضی کے طیب و تاہیرہ اگوشوں پہ پلا بڑھا ہو جس کی اگوش میں جس کی رگوں میں فاطمہ کا لہو دوڑے وہ اس سے زلت کی باتیں کرتا ہے وہ اس سے جنگ کی باتیں کرتا ہے وہ پستی کی باتیں کرتا ہے کیا اسے پتا نہیں حسین کے والد کو علی مرتضی کہا جاتا ہے حسین کے نانا کو رسولِ خدا کہا جاتا ہے حسین کی مادرِ گرامی کو فاطمہ کہا جاتا ہے یہی تو قیس نے کیا ایوہ ناس ان الحسین ابن علی خیر و خلق اللہ ہے اور دوسرا جملہ سنیے گا اور پھر اپنے کو بھی جب انسان دوسرے سے جڑ جاتا ہے تو قابلِ عظمت انسان سے جب جڑتا ہے تو عظیم بن جاتا ہے میں تو حسین کا قاسد ہوں جس کے بابا لیے مرتضاں ہیں جن کی ماں فاطمہ دوزارہ ہے وَقَدْ فَارَقْتُهُ بِالْحَاجِرِ اور انہیں حاجر پہ چھوڑ کر آیا ہوں اور دیکھ لو فعجیبو ہو اللہ اللہ اب یہی موقع پا کر کہاں حسین کے مقصد کے تبلیغ ہونا چاہیے تبلیغ تو کر تو یاد رکھئے گا کبھی کبھی وقت پہ ایک جملہ ایک جملہ ہزار صفے کی کتاب پہ بھاری پڑ جاتا ہے ہزار صفے کی کتاب پہ بھاری پڑ جاتا ہے ہزار گھنٹے کی تقریروں پہ بھاری پڑ جاتا ہے وقت پہ ایک جملہ کہہ دو اللہ اللہ ہاں ہاں قیس ابن مسہرِ سیداوی نے جانگ تو دے دیا مگر اپنے خون کے ذریعے سے کربلا کی تاریخ کے کربلا کے تاریخ کے صفات پہ ایک صفہ اپنے خون کے رنگ سے منور کر دیا کربلا کے تاریخ کو ایوہ الناس حسین ابن علی آگئے ہیں خیر و خلق اللہ ہیں ابن فاطمتہ بند رسول اللہ ہیں عجیبو ہو تم سب پر واجب ہے کہ حسین کی نسرت کے لیے جلدی کرو حسین کی نسرت کے لیے ان کے پاس اور کیا راستہ تھا اور کیا راستہ ہے اللہ اللہ ان کے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں بچتا ہے کہ صرف و صرف کسی کے حیات کو اس سے چھین لیا جائے حیات کو اس سے چھین لیا جائے قیس بن مسہرِ سیداوی کو لے جایا گیا قصرِ مارا کے اوپر دارو لمارا پہ لے جایا گیا دارو لمارا پہ لے جانے کے بعد یہ سب سے بڑی دشمن کی شکست ہے اس سے بڑی شکست اور کیا ہو سکتی ہے اور کیا ہو سکتی ہے تم سے یہ تمہاری سب سے بڑی شکست اور ناکامی کی دلیل ہے قیس بن مسہرِ سیداوی کو دارو لمارا کے اوپر لے جایا گیا فرومیابہ اور بعد نے لکھا ہے فراما اوبے عدار الامارہ کے چھت سے انہیں پھیک دیا گیا پھیک دیا گیا فَتَقَتَّ تَقَتَّ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے چکنا چور جیسے ایک شیشے کا برطن گرا دیا جائے کیسے چکنا چور ہو جاتا ہے ایسے قیسد نے فما تھا ہاں جان دے دی مگر عزیز آنے محترم حسین کے مشن کے راہ میں جان دے دی یہ وہ مقام تھا جسے مقام حاجر کہا جاتا ہے جہاں کے اوپر امام علی مقام نے قیسد من مسہر سیداوی کو خط دے کر بیجاتا مگر قادسیہ پہ گرفتار کر لیے گئے ایک صلوات پڑھتے بار محمد ار آل محمد ایک اپنے بس ازیزان محترم آج بھی دشت میں روح شہدہ پیاسی ہے کشتِ ارمانِ رسولِ دوسرا پیاسی ہے آج بھی اترتِ محبوبِ خدا پیاسی ہے پہرے دریا پہ نہیں پھر بھی وفا پیاسی ہے پہرے دریا پہ نہیں آج بھی اترتِ محبوبِ خدا پیاسی ہے کشتِ ارمانِ رسولِ دوسرا پیاسی ہے آج بھی اترتِ محبوبِ خدا پیاسی ہے پہرے دریا پہ نہیں پھر بھی وفا پیاسی ہے اپنے کردار کو موجوں کی روانی دے دو اٹھو اور مقصد شبیر کو پانی دے دو ایک سلوات پڑھے بار محمد اور آل محمد ایسا موضوع ایسا تھا بگر نہ سوچا تھا کی پوری گفتگو حضرت عبی الفضلی لباس پہ لیکن چونکہ نو محرم کو حضرت عبی الفضلی لباس کا بڑا کردار ہے اب آج یہاں موضوع رک جائے گا انشاءاللہ باقی منازل رہ جائیں گی اگر اللہ نے توفیق دیا تو انشاءاللہ پھر وہاں سے شروع کیا جائے گا کل کی گفتگو تو صرف و صرف نو محرم اور شبِ آشور کے حوالے سے گفتگو ہوگی کتنا عظیم کردار ادا کیا ہے حسین نے اور حسین کے ساتھیوں نے اور حسین کی بہن زینبِ کبرا سلام اللہ علیہہ نے اور حضرت عبی الفضلی لباس نے امامِ معصوم نے جن کے لئے کہا اسے پہلے ایک جملہ کہنا چاہوں گا کانا لباسو رجلاً وسیماً جمیلاً یرکب الفرسہ رجلا ہو یخدانے فی العرزے وکانا یقال له قمر بنی حاشم وکانا لباؤ الحسین ماہ کانا لباؤ الحسین ماہ کانا لباسو کالجبل العظیم وقلبہو کالتو دل جسیم لئنہو فارساً حماماً جو ایک دلیر ایک شجاع انسان تھے جس کا قلب و پتھر کی طرح تھا اتنا شجاع انسان تھے حضرت عبی الفضلی لباس مگر عزیزانِ محترم توجہ کرئے گا جس کے ہوتے ہوئے امامِ علی مقام کو یہ الفاظیں استجارب ہی الحسین بن علی جس کی وجہ سے امامِ علی مقام کو سکون ملتا تھا اسے عباس کہا جاتا ہے اصحابِ حسینی کو سکون ملتا تھا اسے عباس کہا جاتا ہے حضرت عباس کی حسمتوں کو جاننا ہے نا تو علماء نے لکھا ہے شیخِ صدوق رحمت اللہ علی نے لکھا ہے حضرت عبی الفضلی لباس کے ایک بیٹے ہیں جنہیں عبید اللہ کہا جاتا ہے عبید اللہ ابن عباس ابن علی ابن ابھی تعلیب ابن عبد المطلب یہ جائے گا حضرت اسمائیل علیہ السلام تک ہمارے چوتھے امام ہیں کربلا کے جو اینی شاہد ہیں عبید اللہ ابن عباس ابن علی کو دیکھ لیا آنکھیں عشقبار ہو گئیں عباس کے بیٹا تھے نا حضرت عبید الفضلی لباس کے بیٹے ہیں عبید اللہ ابن عباس ابن علی دیکھ لیا تو آنکھیں عشقبار ہو گئیں تو میرے چوتھے امام نے عبید اللہ کو خطاب کر کے کہا کہ نبی کرامی کے لیے سب سے سخت دن احد کا دن تھا جس دن نبی کرامی کے چچا جناب حمزہ کی شہادت واقع ہوئی سب سے سخت دن رسول اللہ کے لیے وہ دن تھا جہاں کے اوپر شیر خدا اور شیر رسول خدا شہید ہوئے اس کے بعد جنگ موتہ غزو موتہ کا دن تھا جہاں کے اوپر رسول خدا کے چچازاد بھائی جناب جعفر تیار کی شہادت ہوئی ہے مگر اس کے بعد عبید اللہ سے کہا عبید اللہ ابن عباس ابن علی سے لیکن لا یومہ قیوم الحسین دیکھ کر کہا تھا جناب عبید اللہ سے کہ امام نے چوتھے امام نے کہا ایک بائیس سال کا بیٹا اپنی نگاہوں سے واقع کربلا کو دیکھے ہوئے جناب عباس علی علیہ السلام کے فیدہ کاری کو عیسار کو جذب قربانی کو دیکھے ہوئے اپنی آنکھوں سے کہا لیکن لا یومہ قیوم الحسین حسین کے دن جیسا کوئی دن نہ تھا حسین کے دن جیسا کوئی دن نہ تھا وہ دن وہ تھا جس دن تیس ہزار کی فوج تھی تیس ہزار کی فوج تھی اور سب کے سب اپنے کو نبی کا امتی کہہ رہے تھے حسین کو گھیر لیا تھا کلوی یتقربون ابھی اللہ ہر انسان حسین کو قدل کر رہا تھا اور قدل کر کے اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہ رہا تھا اللہ کی قربت حسین خدا کی طرف بلا رہے تھے مگر ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا کوئی اثر نہ ہو رہا تھا اس کے بعد امام نے کہا رحم اللہ امی اللباس اللہ ہمارے چچا پاس پہ رحمت نازل کرے لَقَدْ آسَرَ وَعَبْلَا وَفَدَا أَخَاهُ وَفَدَا أَخَاهُ بِنَفْسِهِ حَتَّا قُطِعَتْ يَدَا کہا اللہ ہمارے چچا ابباس پہ رحمت نازل کرے رحمت نازل کرے اس لیے کہ ہمارے چچا ابباس نے عصار کیا ہے ہمارے چچا ابباس نے مصیبتیں برداشت کی ہیں اپنے بھائی کی راہ میں ہمارے چچا ابباس نے اپنی جان کو قربان کر دیا حسین کے اوپر یہاں تک کی ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے عجر قمل اللہ دونوں ہاتھ کٹ گئے پھر امام فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں بہیشت میں دو پر دیئے ہیں جس کے ذریعے سے وہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا مقام ہے حضرت اب الفضلی لباس کا اللہ کے نزدیک وہ مقام ہے سارے شہداء جس کے اوپر غبتہ کریں گے وہ مقام ہے بس سیزان محترم حسین کے بھائی حضرت اب الفضلی لباس سکینہ کے چچا کو عباس کہا جاتا ہے زینب کے ڈھارس کو عباس کہا جاتا ہے محرم کی آٹھ تاریخ ہے حسین کا قافلہ مقتل سے قریب ہو رہا ہے بڑا دلہ سا سہارہ تھا سکینہ کو اپنے چچا کے اوپر جب دیکھا حضرت اب الفضلی لباس نے کہ میرے آقا یکو تنہاہم غربت کا عالم ہے اور اکیلے حسین ہے تو ایک مرتبہ حسین کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے حسین مقتل کے الفاظ دے کے ہیں جیسے ہی حضرت اب الفضلی لباس نے کہا آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے تو حسین کی آنکھوں میں آنسوا گئے زار زار رولے لگے عجرکم اللہ میرا بھائی مرنے کی اجازت پان رہا ہے زینب کی ڈھارت مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے اللہ اللہ حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو تم مرنے کی اجازت مانگ رہے ہو آقا میرا دل تنگی کر رہا ہے حسین نے کہا عباس اگر مرنے جانا ہے نا اگر جانا ہے تو ان بچوں کے لئے پانی کی سبیل کر دو اللہ تشالت اس کی صدائیں آ رہی تھی ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے عجرکم اللہ اللہ خیمے میں آئے جناب عباس خیمے میں آئے زینب کو معلوم تھانا جو بھی گیا ہے وہ زندہ واپس نہیں آیا زینب سمجھ گئی عباس اب زندہ واپس آنے والے نہیں ایک مرتبہ عباس کو بلا لیا بھئی عباس میں ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں ثانی زہرہ حدیث سنانے جا رہی تھی عباس دونوں ثانو ہو کے بیٹھ گئے ثانی زہرہ حدیث سنا رہی ہے عباس میرا بچپنا تھا میں بابا کے زانو پہ بیٹھی ہوئی تھی میرے باز وہ پہ چادر تھی ایک مرتبہ ہوا چلی عباس بازو پہ چادر تھی بابا نے میرے بازو کا بوسا لے دیا عجر کو ملاللہ اللہ کسی غم میں نہ رولائے عباس عباس بابا نے مرتبہ ہوا چلی بابا نے مرتبہ ہوا چلی زینب کہہ رہی تھی عباس عشق سکینہ لے لیا اللہ اللہ نہر کی طرف بڑھ گئے چار آزار کی فوج نہر فراد کو گھیرے ہوئے تھی جان کرتے کرتے ایک مرتبہ گوڑا نہر فراد میں ڈال دیا عجر کو ملاللہ مقتل کے الفاظ ہیں مقتل کے الفاظ ہیں فراد میں اتنے اندر گئے پانی گوڑے کے شکم سے لگ رہا تھا ایک مرتبہ ایک مرتبہ پانی کو چلی میں لیا موہ کے قریب لے کر آگے قریب لے کر آگے پوری فوج دیکھ رہی تھی مگر سمجھ نہ پا رہی تھی ایک مرتبہ ابباس نے کہا اے ابباس تمہارا آقا پیاسا ہے حسین پیاسا ہے مولا پیاسے ہے ارے سکینہ پیاسی ہے وفا کیا کہے گی غیرت کیا کہے گی واللہی لازو قلمہ وسیدی الحسین اتشانون حسین پیاسا ہے میں پانی نہ پھلوں گا فرم الماؤں على الفراد پانی کو فراد میں پھیک دیا وہ باس کیسے پانی پی لے گا جس کا آقا پیاسا ہو علیہ سکینہ پیاسی ہے حسین حسین ابباس مسکہ سکینہ کو بھر لیا عجرکم اللہ اللہ کسے غم میں نہ رولائے سوائے غم سے یا دشوہ دا کے امر بنین نے ایسے دربیت کی تھی نا اے میرے اللہ حسین کو بھائی نہ کہنا آقا کہتے رہنا اللہ اللہ زندگی من جس میں حسین کو آقا کہا عجرکم اللہ عجرکم اللہ مسکہ سکینہ لیا پانی بھر لیا جا رہے تھے پانی پہنچ جائے میری سکینہ پیاسی ہے میرا آقا پیاسا ہے میرے ماں پیاسے ہیں میں اپنے امام تک پانی پہنچاؤں گا میں اپنے امام کی پیاس پچھاؤں گا عجرکم اللہ عجرکم اللہ مگر ایک لئی نے ایسے آوال کیا دائن آباز وقلم ہوا اللہ اللہ عباس نے کہا ان قطع تم یمینی ان قطع تم نہ سن سکوگے ہاتھی تو انسان کی طاقت ہے نا ہاتھی تو انسان کے بازو یا بازو ہی تو انسان کے قوت ہے دائنہ ہاتھ کٹا تو کہہ رہے تھے تم میرا دائنہ ہاتھ کٹ دوگے لو دائنہ ہاتھ کٹ لو میں حسین کی نصرت کروں گا میں دینِ خدا کی حبائیت کروں گا بھائے ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا علم سوالہ پانی حسین تک لے جانا ہے وار کیا بازو خلب ہوا اب اباس کے پاس ہاتھ نہ رہے نہ سن سکو گے داعت سے پکڑ لیا اللہ اللہ کیسے شجاعت کیسے شجاعت دونوں ہاتھ کٹ گئے دونوں ہاتھ اباس نے اپنے کو کتاب کیا یا نفس لا تقشہ من الکفار ہاتھ کٹ گئے مگر کہہ رہے تھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے پانی لے چلو ایک تیر آیا آنکھ میں پھوست ہوا عجرک والاللہ عجرک والاللہ عجرک والاللہ اباس کیا کرے ایک مرتبہ سر نے اڑا لیا تیر نکال جائے دنے ایک قرصہ کے سر پہ لگا عجرک والاللہ اللہ کی زیغم میں نہ رلائے ایک دیر مشک زکینہ پہ لگا پانی بہ گیا اب آس کی عبید پہ پانی پھر گیا گوڑے کا روخ فراد کے درم کر لیا آقا مدد مدد پہنچ گوڑا زخمی ہے عجرک والاللہ حسین تیزی سے چلے تیزی سے چلے عباس کے رمق جہاں واقع ہے سر اٹھا دیا اپنے ذانوں پہ رکھ دیا اے عباس کچھ کہنا چاہتے ہو آقا ایک آنکھ میں خون ایک آنکھ میں تیر آقا میں چاہتا ہوں آخری لمحے میں آنکھ کے چہرے کی زیارت کر لو اللہ اللہ حسین نے خون صاحب کیا عباس نے چہرے حسین کی زیارت کی اور کرنے کے بعد کا آقا میں شرم اللہ ہوں میری لاش خیبے میں نہ لے جائیے گا میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا اے سکینہ میں پانی لے کے آگا مگر وعدے کی وفا نہ کر سکا عجر کول اللہ اے میرے آقا اے میرے آقا میں نے وعدہ کیا تھا وعدہ پورا نہ کر سکا میرا اللہ شاہ یہ ہی چھوڑ دیے گا چچا کو اگبتی جیسے شرم زگی ہو رہی مگر مگر آئے مگر پھر اللہ مدھا لیا بنجیر کا اے بنجیر جیسے مگر چچا آئے میرا چچا پانی لے گیا آئے پانی مل جائے گا مگر اب جو اللہ آیا علم تو آیا علم دار دار علم ببارک کی زیارت کرنا ہوگا علم آیا علم دار دار سکینہ نے کہا بابا ارے مجھے میرا چچا چاہیے سکینہ پیاز بھول گئی زینب سکینہ سے سہے دے گا اے میری کال تمہارا چچا تم سے شرم انہا ہے تمہارا چچا گئے گیا اے میرے آقا میرے لاش کو خیبے میں نہ لے جائے گا علم سکینہ اپنے باب سلی بڑھ گئے بابا مجھے میرا چچا جائے مجھے میرا چچا جائے اہل عرب کورا سہے رو رہی تھی ہم بکر سو رو رہی تھی نہ بابا سب رہی تھی بابا بابا رہی رہی میرا بابا جلا گیا میرا بابا جلا گیا میرا سارا جلا گیا میرے قبر پہ آدھ رکھ لی عنا sigh بابا 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 نے قبل بابا مجھے جگہ مجھے بابا مجھے بGotا میرا بھائی جنا گیا میرا بھائی جنا گیا